اگر کسی نے دیکھا کہ وہ خواب میں فرشتے سے باتیں کرتا ہے یا پھر اگر کوئی دیکھے کہ وہ فرشتوں کے ساتھ اڑتا ہے یا اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ فرشتے اس کو سجدہ کرتے ہیں یا پھر اگر فرشتوں کو عورتوں کی صورت اور شکل میں دیکھے تو ان سب کی تعبیریں کیا ہوں گی آج کیسے ویڈیو میں انشاءاللہ لذیذ آپ کو بتائیں گے خوابوں کی یہ تعبیریں آپ کو مستند و جید فقہاء اور علامہ کی کتب سے استفادہ کر کے بتائی جا رہی ہیں جن میں خاص طور پر حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ اور حضرت اسماعیل نبلسی رحمت اللہ علیہ کی کتب شامل ہیں خوابوں کی یہ تعبیریں بتانے سے پہلے آپ سے گزارشیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو بہ آسانی اور سب سے پہلے ملتی رہے اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ فرشتے سے باتیں کرتا ہے یا اس کو کوئی چیز دیتا ہے تو انشاءاللہ لزیز وہ آدمی شہادت سے سرفراز ہوگا اور اگر کوئی دیکھے کہ فرشتے ایک جگہ پر ہیں اگر اس جگہ کے رہنے والے کسی لڑائی میں مبتلا ہیں تو گالب ہوں گے اگر کسی مصیبت میں مبتلا ہیں تو وہ مصیبت دور ہوگی اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ فرشتوں کے ساتھ اڑتا ہے تو اسے شہادت حاصل ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور اکرام سے نواز آ جائے گا جو آدمی خواب میں فرشتوں کو ایک جگہ پر دیکھے اور ان سے ڈر بھی رہا ہو تو اس جگہ پر لڑائی فتنہ اور عداوت اور دشمنی واقع ہونے پر دلیل ہے اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ فرشتے صحبہ خواب کو سجدہ کرتے ہیں یا اس کے سامنے رکوع کی حالت میں ہیں تو خواب دیکھنے والے کی حاجات پوری ہوں گی اور وہ صلاح اور نیک نامی سے نواز آ جائے گا اگر کوئی شخص خواب میں فرشتوں کو عورتوں کی صورت اور شکل میں دیکھے تو صحبہ حاب اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے اگر کوئی دیکھے کہ فرشتے اس کو لڑکے کی حشحبری دیتے ہیں تو اس کے ہاں نیک سالح متقی عالم بیٹا پیدا ہوگا لوگ اس کی پیروی کریں گے اگر کسی علاقہ میں فرشتوں کی ایک جماعت دیکھے تو اس جگہ کوئی عالم یا زاہد یا عابد وفات پائے گا اور مظلوم شخص قتل ہوگا اگر کوئی دیکھے کہ اس کی صورت بدل کر فرشتہ کی طرح ہو گئی ہے تو اسے شرف و عزت حاصل ہوگی اگر کوئی دیکھے کہ وہ فرشتہ سے کشتی کرتا ہے یعنی لڑائی کرتا ہے تو یہ زوال مقام و مرتبہ کی دلیل ہے اور گم سے بھی دوچار ہوگا اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ فرشتے اس کے گھر میں داہل ہوئے ہیں تو صحبہ خواب کے گھر میں چور آئیں گے اگر کوئی دیکھے کہ فرشتے نے صحبہ خواب سے اس کا اصلہ لیا ہے تو یہ اس شخص کی قوت و مال اور منفط کے ہتم ہونے کی دلیل ہے ممکن ہے کہ وہ اپنی بیوی سے علیدہ ہو جائے اگر فرشتے کو بچے کی شکل میں دیکھا تو یہ زمانہ مستقبل کی دلیل ہے اگر فرشتے کو جوان دیکھا تو زمانہ حاضر کی دلیل ہے اور اگر فرشتے کو خواب میں بوڑا دیکھے تو یہ زمانہ ماضی کی دلیل ہے اگر کوئی دیکھے کہ وہ خود فرشتہ بن گیا ہے تو وہ کاہن یا نجومی یا تانہ زن اور عیب گیر ہے اگر وہ مریض ہو تو یہ اس کا دین اور حالات درست ہوں گے اور مال میں کس رہتائے گی جب فرشتوں کا نزول قبرستان میں دیکھے تو وہاں نیک لوگ دفن ہوں گے اگر فرشتوں کو بازار میں دیکھے تو یہ اوزان میں کمی کرنے کی دلیل ہے یعنی کہ چیزوں کے وزن میں کمی کرنے کی دلیل ہے اگر کوئی دیکھے کہ اس کی صورت فرشتے جیسی ہو گئی ہے تو اگر شدت میں مبتلا ہے تو فراہی ہوگی اگر گلامی میں مبتلا ہے تو ازادی ملے گی اگر شریف اور آلہ درجہ کا ہے تو اس میں زیادتی اور سرداری حاصل ہوگی جو فرشتوں کو دیکھے کہ اسے سلام کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی زندگی میں پصیرت اتا فرمائیں گے اور اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا اگر کافر خواب دیکھے کہ فرشتے اس کے لئے دعا رحمت اور مغفرت کرتے ہیں تو وہ مسلمان ہوگا فرشتوں کا دیکھنا بادشاہ کے قاسد یا اس کے نائب یا حاکم کی دلیل ہے اگر اس کے زیمہ کرز ہو تو کرز سے نجات ملے گی اگر مریض ہو تو شفا ہوگی فرشتوں کا دیکھنا ان ترجمانوں کی بھی دلیل ہے جو لوگوں کی زبانیں جانتے ہیں کیونکہ وہ ہر ایک سے ان کی زبان میں سوال کرتے ہیں آہر پہ آپ سے اعتماد سے ہمارے وظائف کو عملیات کو اور خوابوں کی تابیرات کی ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں اپنے چہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے استفادہ حاصل کر سکے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو